مجھے بھی کوئی پریگنٹ کر کے بھاگ گیا تھا ہاں نا تو اس میں غلطی کس کی ہے نمستے بس ٹائم پاس ہو رہا ہے آمن جی یہ جو اوسو کے خلاف امریکہ اور ویسٹرن کاؤنٹریز میں کریک ڈاؤن کیا گیا تھا اس کے پیچھے کیا کارن تھا اور چاہ روک لگائے تھے اب دیکھیں میں بتاؤں کہ میں تو وہاں اس سمیں موجود تھا نہیں تو جو بھی لٹریچر سے جانکاری مجھے ملی ہے وہ ساری لٹریچر بیسے بھی آن لائن موجود ہے باقی مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک جلن جو ہوتی ہے نا ایک عیرشا کہ بھئی ایک ویکتی نے انڈیا سے جا کے چونسٹھ ہجار ایکڑ جمین میں ایک اپنی خوبصورت دنیا بنا لی دھرتی پہ جنت بسا لی تو جلن تو ہوتی ہے آپ ایک چھوٹا سا اچھک سندر گھر بنا لیتے ہیں تو آپ کے چار رستدار جلنے لگتے ہیں تو وہ جلن ہوئی جلن ہوئی جلن ہوئی جلن ہوئی نہیں آپ جلن کو ایک مٹ نہیں رکھتے جو لیکل آروف لگائے تھے دیکھو میرے کو یہ پسند نہیں ہے کہ سوال پوچھنے کے بعد بھی آدمی اگر بات کرتا رہے نا تو میرا موٹ خراب ہوتا ہے آپ سوال پوچھنے کے بعد رہے تھے میں بول رہا ہوں وہ بھی بول رہے تو مجھے یہ عادت بلکل پسند نہیں کہ دو لوگ ایک ساتھ بولیں یا تو مجھے بند کرنے کو بول دے تو میں بلکل چپ چپ ہو جاؤں گا اور آپ جتنی دیر بولیں گے میں سنو گا اور اگر میں بول رہا ہوں تو وہ اسا سنو اب انہوں نے سوال پوچھا ہے تو ایک سیکنڈ میں آپ سے لیتی ہوں یہ ذرا میں سوپر چار پڑھوں پھر آپ کو ٹائم میں ابھی جی پوچھ رہے مالیج آپ کی نام کا مطلب کیا ہے میرے نام کا مطلب ہے مالیج مطلب چاند کی روشنی مون لائٹ کیا بہت رہے ہیں چاند کی روشنی واؤ 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 رجنی سبد کا مطلب بھی ہوتا ہے چاند 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 کا اشور رجنی سبد کا مطلب ہوتا ہے اور آپ ان کی روشنی ہوں تو بس ہم تو آپ کے مورید ہو گئے ساہب جی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں مورید نہیں بتا لے گی اب انہوں نے کہا کہ اوسو پر کیا آروپ لگے ان پر تین آروپ لگائے تھے ایک تو انہوں نے یہ لگائے تھے کہ انہوں نے نکلی سادیاں کروائیں اوسو نے کبھی اپنی جندگی میں اصلی تک سادیاں نہیں کروائیں وہ بندہ سادی پر بلی بھی نہیں کرتا تھا وہ محبت پر بلی بھی کرتا تھا دیکھ تو لوگ محبت کرتے ہیں وہ ساتھ رہے ان کو اچھا لگتا ہے جندگی پر ساتھ رہے ان کو نہیں اچھا لگتا وہ الگ ہو جائے تو ان پر آروپ لگائے کہ انہوں نے نکلی سادیاں کرائیں پہلا دوسرا ان پر آروپ انہوں نے یہ لگایا کہ امریکہ میں یہ بیزا کے ارادے سے آئے ساری دنیا میں ان کے لوگ پھیلے ہوئے تھے وہ کوئی بھیق مانگنے نوکری کرنے نہیں گئے تھے امریکہ امریکہ کو کچھ دینے گئے تھے اور تیسرا آروپ کون سے لگایا تھا دو ٹائپ کے آروپ لگائے تھے کچھ ان میں دم تو تھی نہیں وہ تو ان کا وہ کمیون مست کرنے کا خال تھا ان کا وہ جو پوئیجن وغیرہ دینے کا آروپ تھا اس کے بارے میں کیا اب بھئی وہ تو اسوں نے خود ہی کہا ہے کہ ہم کو جیل میں ریڈییشن سے پوئیجن سے گجارا اور وہاں اتنی اچھی طبیعت تھی ان کی آپ دیکھئے وہ ویڈیو اور امریکہ سے آن کے بعد پانچ سال کے بھی تری ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ اٹھاپن سال کی عمر میں ایک وقتی کو سریر چھوڑنا پڑا جس کی بہترین دیکھریک ہوتی تھی جس کے پاس بہترین ڈاکٹر بہترین نرسیج بہترین میڈیکل فیسیلیٹیز تھی ایسا بہتتی اٹھاپن سال کی عمر میں چلا جائے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے کہا کہ آپ نے سترہ سال کی ایج میں وہ نصبندی کروالی سال 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 سکتے ہیں ہاں تو کیا آپ اپنے بیٹے کو بھی سترہ سال کی ایج میں نصبندی کروالی ایک سلحہ دین دے وہ اس کی مرجی ہے میرے سے دیکھ کے جو سنے کیونکہ میں نے یہ بات سوچی تھی کہ کسی بھی لڑکی کو پریگننٹ کرنا انکونسسلی اس سے بڑا کوئی گناہ دھرتی پر دوسرا بھی دو لوگ محبت کر رہے تو آپ کو بیٹا سال 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 سے پہلے ہو گیا یادرین کا بیٹا وہاں سے ہو گیا جب انہوں نے اپنا آپریشن کروالیا تھا لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں اس کو یہی سلاح دیتا ہوں ہاں اس کی جو مرجی میں کبھی بچوں پہ کوئی میری پسند ناپسند کی ان پر لابتہ نہیں ان کی اپنی دنیا ہے لیکن میری اپنی خیال یہ تھا کہ اگر بھئی دھوکے دھلاکے سے بھی لڑکی پریگننٹ ہو جائے اور پھر وہ ایورسن کرانے جائے مطلب آپ آنند دونوں جانے ملکے لو اور تخلیف ایک بندہ اٹھائے تو میں نے تو جب تک آپریشن نہیں کرا لیا تب تک میں نے پینیٹریشن نہیں کیا اوپر سے فور پلے کرتے تھے پینیٹریشن لڑکی چاہے تو بھی میں نے پینیٹریشن نہیں کیا آپ سادی سے بہار سیکس کو جائج سمجھتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں جائج اور نا جائج کا سوال کیا ہے دو لوگ پیار کرتے ہیں دوسرے کو اس میں جائج اور نا جائج کے ٹھیک دار ہیں کون محبت جائج چیز ہے اور بات ہی تو اگر آپ کی بی بی بھی آپ سے محبت نہیں کرتی اور آپ جبر جستی اس سے جسمانی رستہ بناتے ہیں تو اس سے بڑی نا جائج کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی پریگننٹ کر بھی دیتا ہے بندہ اور اپنی رسپونسیبیلیٹی اگر اٹھاتا بھی ہے کیونکہ دیکھو ہمارے یہاں پر ویسٹرن کنٹریز میں اب جو ہے نا شادی کا اتنا وہ رہا نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں جو سالوں ساف رہتے ہیں بچے بھی پیدا کی ہیں ساتھ میں بغیر شادی کے وہ کر رہے ہیں تو یہ شادی کا کونسپٹ نا اب بہت ہی پرانا ہو گیا ہے آپ لوگوں کے لیے شادی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آدف جی جو جب ہی کرونا چلنا ہے آپ کے ساتھ میں شادیوں کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے ہر روز شادیوں کا سپورٹر نہیں ہوں میں آپ کی کونسپٹ سے سہمت ہوں اچھا میرا لاشٹ کیسن ہے سر پھر میں جاؤں گا پوچھے پوچھے یہ جو سمبھوگ سے سمبھوگ سے سمادی تک جو کونسپٹ ہے اس کو آپ چند سبدوں میں اس کے اوپر روز نڈالی ہے تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئی زیادہ لمبا مت کھیجئے گا ٹھیک ہے میں الیس دنوار ٹائم دینے کے لیے میں چلتا ہوں تو سمبھوگ بنیادی اسٹھتی ہے ہم سمبھوگ سے ہی پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک انسی بھی عوستہ ہے کہ سمبھوگ میں جو آنند آتا ہے وہ ہمارا آنند 24 گھنٹے بنا رہتا ہے وہ عوستہ بھی سمبھو ہے تو سمادھی اس عوستہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سمبھوگ کا آنند 24 گھنٹے بنا رہتا ہے جیسے میں اپنی بات کہوں کہ میں جو سیکس کرتا ہوں اس میں اجیکولیشن کی میں کوئی جرورت محسوس نہیں کرتا اور جتنی دیر تک میری گرن فرینڈ کو جرورت محسوس ہوتی ہے اتنی دیر تک ہم لوگ سیکس کرتے ہیں اور اس کے بعد بدعوت اجیکولیشن باپس نکل آتے ہیں تو کوئی جرورت نہیں ہے اور یہ جو اجیکولیشن ہی تو کر رہا ہے اچھلی سیکس کے نام پہ جو لوگ کر رہا ہے وہ مانگی ٹائپ کا اجیکولیشن کرتے ہیں کہ پینیٹریٹ کیا سٹروکن کیا اور پھر دن سے اجیکولیشن کیا اور سو گئے جو ہماری جو سیکس ہوتے ہیں وہ گھنٹوں چلتے ہیں اس میں کوئی وہ ایکسرسائیز ہوتی ہے بہت اچھی ایکسرسائیز ہوتی ہے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ پوزیشن میں you can make as long as you want because there is no compulsor جس کو میں نے میرا blood جو ہے وہ کھا بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اس کو تیتنا سا بھی احساس نہیں ہے تو میں تو اس کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ کتنا گھٹیا انسان ہے یا میں غلط میں غلط ہوں یا وہ انسان غلط ہے جو ایک جاندار چیز کی take care کر رہی ہے جس نے اس کے سر پہ چھتر ڈائٹ رکھی دیئے یا وہ بندہ تو آپ جو آکے یہ پہ چھیڑنے کی بات کر رہے تھے تو اس کو بھی پرگنٹ کر کے بھاگیا واہ بڑا اچھا کام کیا واہ بھئیہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں آپ لوگ تو یہی بات ہے کہ یہ چیزوں کو بڑھا ہوا دینا بند کرو کہ دیکھو پرگنٹ کر کے بھاگیا ہے یہ کوئی اچھا ہی آگیا ہے پھر کیا سا لگے گا آپ کو